اسلام علیکم میرے عزیز امتنو پچھلے کچھ آٹھ دس دن میں بہت بار میں نے سوچا کہ میں آؤں اور آپ کے ساتھ باتیں کروں اور شیئر کروں کہ میں یہ جو کچھ اتنے دنوں میں ہوا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں کیا فیل کر رہی ہوں یا میرے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں لیکن قیمت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ کچھ جذبات پہ قابو رکھنا کچھ غم پہ کچھ غصے پہ قابو رکھنا واقعی مشکل تھا اور اس میں آکے ایک بیلنس طریقے سے بات کرنا کچھ مشکل تھا لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہم سب تقریباً ایک ہی بوٹ میں ہیں ایک ہی ایک ہی درہاں سے فیل کر رہے ہیں نو تاریخ کو نو مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا جس درہاں سے ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ان کو اغوا کرنے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی گرفتاری تو نہیں تھی یہ ایک اغوا تھا یہ ایک بہت ہی گھناؤنی سازش جو چل رہی تھے پوری پلان اسی کی ایک کڑی تھی اور اس کے لئے جیسے کہ میں ہمیشہ ایک کچھ تاریخ کی کچھ پرانی باتیں کرتی ہوں کہ ان سے سیکھا جائے یا ان سے کڑیاں ملائے جائیں تو اس کے لئے بھی میں وہی سے بات شروع کرتی ہوں تو خان صاحب نے بار 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 ہم کو لنڈن پلان کے بارے میں کہا ہے لنڈن پلان لنڈن میں کون بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں وہ کون صاحب ہیں جو ایک پچاس روپے کے سٹیمپ پیپر پہ زمانت دے کر گئے تھے کہ وہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے چار ہفتے کے اندر پانچ سال ہونے کو آئے ہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مفرور مجرم ہے جو جن کی بیٹی جن کی صاحبزادی پاکستان میں بیٹھی ہیں جن کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس وقت اس حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں نہیں آ رہے وہ اپنی سرزمین پہ نہیں آ رہے اور وہ اس لئے نہیں آ رہے کیونکہ وہ ایک فرار مجرم ایک اپسکانڈر پاکستان کی سٹیٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں باہر ملک میں بیٹھ کے لندن پلان کا حصہ تھا کہ کس طرح سے خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ملائن کیا جائے ان کو سیاست کی دنیا سے ہٹایا جائے اور اسی وجہ سے الیکشن سے تو یہ ڈرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج بھی بلکہ گرفتاری کے بعد بھی خان صاحب کی پاپیولارٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو الیکشن میں تو یہ آئیں گے ہی نہیں تو یہ سبق واسطی کے ووٹ کو عزت دو جبکہ ووٹ کو تو عزت دینی نہیں تھی عزت تو ہمیشہ سے نوٹ کو دی جاتی تھی اور جن نوٹوں کے بنا پہ یہ پینٹ ہاؤس پائرٹس جو ان کو کہا جاتا ہے یہ اپنے پینٹ ہاؤسز میں وہاں پیکٹ کے ہمارے ملک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں خان صاحب کا گناہ کیا تھا خان صاحب کا گناہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا ایک فرسودہ نظام بدلا جائے جہاں پہ غریب کے لیے ایک قانون ہے اور امیر کے لیے دوسرا قانون ہے کیا یہ اپنے ملک کے لیے جمہوریت مانگنا اپنے ملک کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو انفورس کرانا ہی اگر جرم ہے تو میرے خیال میں ہم سب مجرم ہم سب باغی ہیں خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہنے کی ہی یہی ایک مہم تھی یہ میں دوبارہ اس وجہ سے کہتی ہوں کہ دوبارہ ہم اس دن کے واقعات کی طرف آتے ہیں نو مئی کے خان صاحب کو جس طرح سے فیزیکلی وائلنٹلی ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا کو اٹھا اس سے کرنے والے اور کرانے والے یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا رد عمل عوام میں سے آئے گا جب زمان پرٹ پہ حملہ ہوا جب خان صاحب اسلام آباد جا رہے تھے اپنی کوٹ کی پیشی کے لیے اور اس وجہ ان کے ساتھ کچھیری میں جس طرح سے ان کو تکلیر ان کو مارنے کی کوشش کی گئی دوبارہ اور جب زمان پرٹ پہ دوبارہ بشرا بی بی کے اوپر اٹیک ہوا اس وقت جو عوام کا رد عمل تھا جو غم و غصہ تھا اس نے بہت کلیر لی یہ بات بتا دی تھی کہ عوام خان صاحب کی ہر طرح سے تحافظ کریں گے اور خان صاحب عوام کے لیے ایک ریڈ لائن ہے لیکن اس لا لکیر کو اس سرخ لکیر کو اس ریڈ لائن کو کروس کیا گیا جان کے تاکہ عوام میں انتشار پیدا ہو عوام میں انتشار پیدا ہو تو اس میں پھر لوگوں کو اپنے طرف سے لوگوں کو بٹھایا گیا لوگوں کو ملایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے غصے کو مزید چڑھاوا دیں مزید بڑھائیں اور تشدد کی طرف حالات کو لے کر چلے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران آپ کسی کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں اور آگئے ہیں خودخان صاحب کی ہمشیرہ کی ویڈیو آئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو آئی ہیں ہر کوئی مستقل عوام کو روک رہا تھا کہ کسی بھی طرح کسی پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے کہیں پہ کوئی بیان نہیں ہے جہاں پہ کسی لیڈر نے کسی پارٹی کے عدادار نے کسی بھی طرح سے انڈورس کیا ہو کہ کس کے وائلنس کی جائے کہیں بھی ایسا کچھ نہیں تھا اول تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ ان لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں آپ جو ہوا وہ بہت خرط ہوا لیکن اس کی ایک صاف شفاف تحقیقات انس کی ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کیونکہ وہاں پہ عوام میں ایسے لوگ موجود تھے جو ان لوگوں کو اکسا رہے تھے میں کچھ ثبوت ماند آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا بات یہ ہے کہ یہ والی جو پلے بوکیں یہ بڑی پرانی ہو گئی ہیں اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے ہر انسان جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ ایک رپورٹر ایک جرنلسٹ بن گیا ہے وہ آپ کے لیے ہر چیز کو ڈاکیمنٹ کر دیتا ہے ثبوت ہیں خان صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ پارٹی کا اس قسم کی انتشار سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور ہم بہت سخت الفاظ میں ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ جب اس طرح کے سیول کوئی وائلنس ہو تو ملٹری کورٹ کے اندر اس کے بارے میں اس کی پیشی ہو یہ کہاں لکھا ہے لیکن پھر میں یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ اس ملک کا قانون اس ملک کے آئین کی تو کوئی قدر رہی نہیں گئی ہے نہ الیکشن کے بارے میں لے لیں نہ حکومت کے بارے میں یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آج تک پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں کیر ٹیکر گاورمنٹ ہے کس طرح سے جبکہ نوے دن پورے ہو جانے کے بعد وہ غیر قانونی ہے ان لوگوں کو تو وہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ نہ صرف وہاں بیٹھے میں وہ وہاں بیٹھ کے جو ہیں وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ آکے انٹریوز دے رہے ہیں جبکہ وہاں پہ ان کا ہونا ہی غیر قانونی ہے بات دوبارہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور بلکل کلیر بات ہے اعتزاز احسن صاحب نے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جو ایک مہناز لائر ہیں جو ہمیشہ ایک سلجی بھی بات کرتے ہیں انہوں نے بلکل کلیرلی اپنی تقریر میں یہ اس بات کو کہہ دیا ہے کہ کوئی طریقے کار تھا ہی نہیں کہ جس میں لیبرٹی سے لے کے دھائی کلومیٹر دور پیدل چل کے عوام جو ہے وہ پہنچ گئی کور کمانڈر ہاؤس تک اور وہاں پہ جو ہے ان کو کسی نے روکا نہیں ویسے تو پچاس لوگ مار دئے گولیاں مار دئے ان کو لیکن ان کو کسی نے روکا نہیں دروازے کھول کے دے دیے کہ اندر آ جاؤ جبکہ وہاں پہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی انسان اندر آ ہی نہیں سکتا ہے کدھر ہیں اچھا اور پھر آپ لوگوں نے جن لوگوں کو اس انتشار کے لیے اٹھایا وہ کورٹ کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے کوئی بھی جب گرفتاری ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر کوٹ کے سامنے لائے جاتے ہیں مجرم کدھر ہیں وہ مجرم لیکن ایک بار پھر میں کہتی ہوں یہ پاکستانیوں یہ بات یاد رکھو کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی آئین ہے اس بات نام ہم کچھ بھی دے دیں لیکن جمہوریت یہ نہیں ہے اور ایک دفعہ پھر اپنی تاریخ کو یاد رکھئے ہمارے ملک میں یہ سلسلہ شروع اس وقت ہوا تھا جب ہزمارے ملک کا آئین نہیں بننے دیا گیا تھا اس کے بعد سب سے پہلی دفعہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں جب ایوب خان نے زبردستی قائد آزم کی ہمشیرہ بانیے پاکستان میں سے ایک خاتون ہماری جو ملک کی عزت ہے ہماری فاطمہ جنہ کو غدار قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ جا کے انہوں نے الیکشنز کو رکھ گرا تھا اور وہ پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا تھا ایک اس پارٹی کو لے کر آگے تھے اس پارٹی کو جو کہ ایک جمہوریت کے حساب سے جو کہ ایک بہت بڑی مجورٹی کے ساتھ ملک میں جیت سکتی تھی اس پارٹی کو ملائن کر کے اور ملک کو توڑ کے دو ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا آج پھر اس تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے یاد رکھئے بھٹو کل بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ ہے نائنٹین سیونٹی ون میں وہی بھٹو تھے جو کہ جنرل ایوب کے صاحبزادے بنے ہوئے تھے جو ان کے فارن منسٹر تھے اور بعد میں سیویلین مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بنے تھے آج بھی ایک بھٹو کے نام رکھ کے بلاوجہ میں تو کہتے ہیں ان کو بلاول زرداری جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھٹو کہتے ہیں خون تو وہی ہے اور آج بھی ان کو فارن منسٹر بنا کے اور ایک اس طرح سے جگہ پہ بٹھایا گیا ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں جو اس وقت اس ملک کے سیاسی معاشی بہران کی ذمہ دار ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے آئین کا تحفظ کیا جائے اس ملک کی قانون کا تحفظ کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ ایک جمہوریت ہے جب یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے تو جمہور کی آواز کو نقار خدا سمجھا جائے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا ان بے گناہوں ان ہزاروں بے گناہوں کی حفاظت کرنا اور ان کو انصاف دلانا جو اس وقت بلا وجہ صرف ایک لندن میں بنائے ہوئے پلان کی وجہ سے بہت ہی برے حالات میں جیلوں میں بن ہے ہمارے ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر یا اللہ رحم کرنا جن کے اوپر شدید پریشر پھو رہا ہے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے بلیفز کو اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں ہمارے ملک کی بقا کے لیے ہم کو لڑنا پڑے گا یہ یاد رکھے کہ یہ وہ دو راہ ہے جس میں ہم کو درائی جا رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور چھپ کر پیچھے اٹھ جائیں تو کیا ہم دو راہے میں سے کون سا راستہ اپنائیں گے کیا ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے یا ہم ڈر کے ایک دفعہ پھر جمہوریت کو خیر بات کہ کے آمریت کو تسلیم کر کے اور اپنے ملک کی حقیقی ازادی کو ہمیشہ کے لیے صرف ایک خواب بنا کے چھوڑ دیں گے یہ فیصلہ ہم نے یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے پاکستان زندہ بات